السلام علیکم میں یہاں پر آپ کو آئی سی اے می کے بارے میں گائیڈ کرنا چاہوں گی آئی سی اے می کیا ہے کون کون کر سکتے ہیں اس کی فیس چکچرز ایڈ آل تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آئی سی اے می یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ مین کیمپس ہے یہ ہیڈ آفیس ہے آئی سی اے می کا کراچی کا تو میں آپ کو بتاؤں گی ICMA کسی کہتے ہیں ICMA پی کہتے ہیں Institute of Cost and Management Accounting آف پاکستان میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ICMA جو ہے ریکنائز ہے پاکستان میں بھی بلکہ گلوبلی بھی اور ICMA میں آپ کو سیلوی پیکچھ آپ کی سکلز کے مطابق سکلز کے سکلز پر دیپین کرتا ہے کہ آپ کو کتنی سکلز آتی ہیں کتنے آپ کو ماہر ہو اکاؤنٹنگ میں تو آپ کو جو ہے اچھی سیلریز ملیں گی اچھی ارگنزیشن میں اگر آپ کی پوسٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو اچھی سیلریز مل سکتے ہیں ڈیفرنڈ اورگریزیشن کی ڈیفرنڈ سیلریز پیکجز ہوتے ہیں سیکنڈ ایس ڈیارٹ کیا یہ بہت زیادہ ایکسپینسیف ہوتا ہے ICMA ICMA اتنا ایکسپینسیف نہیں ہوتا ہے ICMA میں تین لیولز ہوتا ہے ایک آپریشنل لیول مینجر لیول سٹریٹیٹک لیول ہر لیول میں دو لیولز ہوتے ہیں آپریشنل لیول اپریشنل لیول اپریشنل لیول لیول ون مینجر لیول سٹریٹیٹک لیول ون سٹریٹیٹک لیول 2 اب جو 12 ایئرز ایڈوکیشن جس نے انٹر کیا ہے جس نے کومرس انٹر کیا ہے اس کا ایک پیپر ایکسیمٹ ہو جاتا ہے میں نے فل ویڈیو بنائی ہے آپ میرے پیج پہ وزیٹ کر سکتا ہیں میں نے فل فیس چکچر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے آپ وہاں پہ دیکھ سکتا ہیں فورت is کون کون سی ایمی میں ایڈمیشن لے سکتا ہے سی ایمی میں ایڈمیشن پری میڈیکل سٹریٹ بھی لے سکتا ہیں بی کوم کے سٹریٹ بھی لے سکتا ہیں انٹر لیول کے سٹریٹ میں آجتا ہیں پری میڈیکل پری انجین کومرس آرز کمپیٹر سائنس اپنے بی کوم کیا ہو بی سی کیا ہو آپ کسی بھی فیکلٹی سے ہو ایڈمیشن ہو جائے گا ماسٹر میں بھی ایسا ہی ہے اگر آپ نے کومرس سے انٹر کیا ہے تو ایک پیپر ایس ہو جائے گا سی ایمی میں اگر آپ نے 14 year education روٹ میں انٹری کرنا چاہ کمپلیٹ کر کے آ رہے ہیں تو آپ کو 9 years کی exemption مل سکتی ہے operational level 1 سے انٹر سٹوئرنٹ جو ہیں انٹری ہو سکتی ہے 14 years education کی managerial level 1 سے انٹری ہو گی اور masters level کی managerial level 2 سے انٹری ہو گی اور کس طرح سے exams ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کمپیٹر پیس exams ہوتے ہیں اس میں 30 mcq and 8 mtq آتے mtq مطلب descriptive question descriptive question آپ کو 5 marks کا ہوتا ہے اور 8 marks 8 questions ہوتے ہیں جس میں choice نہیں ہوتی ہے ہر ایک question جو ہے concise manner میں ہو گا concise manner میں ہو گا اور آپ کو 5 marks ہو گا جس میں آپ نے صرف 8200 words کے mtq کرنے ہوں گے اور mcq کے بارے میں بات کرنے تو 30 mcq کرنے ہوں گے 30 mcq جو ہیں ہر ایک mcq 2 marks کا ہو گا اس طرح سے 60 marks mcq کے ہوں گے اور 40 marks mtq کے ہوں گے اور کس طرح سے paper دے سکتے ہیں one year میں six times attempt کر سکتے ہیں first february second april third june fourth august fifth fifth october and december آپ یہ six time attempt کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی آپ اگر ہر level میں تین subjects ہوتے ہیں اگر آپ ایک پیپر دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک paper بھی دے سکتے ہیں اگر آپ دو paper دینا چاہتے ہیں تو آپ دو paper بھی دے سکتے ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے آپ تیاری پر depend کرتا ہے کہ آپ کس 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 سکتے ہیں کس تیاری کی ہے یہ اس طرح سے آپ کے exams ہوتا ہیں آپ کو exam time exam fee pay کرنی ہوگی اور ہر exam دینے دینے کی 15 days پہلے آپ کو registration کروانی ہوگی جیسے کہ اگر admission آرہ ہے تو 15 july تک آپ registration کروانی لازمی ہوگی تو یہ تھا کچھ guidance جو کہ important ہوتی ہے جو کہ ہمیں نہیں ملی ہم بھی cm کے students ہیں جو کہ ہمیں نہیں ملی تھی جو کہ ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں thank you so much